لو غالق الکتاب یہ کتاب ہے اس کو تمہاری زندگی میں لانا ہے کتاب ان انزل علی کا فلائک ان فی صدری کا حرج اس واسطے میں نے نہیں اتارا کہ یہ تمہارے صدر کی تنگی ہو جائے اس واسطے ہے کہ یہ دراؤہ ہے پڑھ لو سیکھو سمجھو یاد رکھو سمجھنے اور سیکھنے کی نیت سے پڑھو گے دل اور دماغ کھلیں گے اللہ کا ڈر پیدا ہوگا خواہو مسلمان ہو یا کافر تاثیر ہی ہے اسی ہے اس کی کہ اگر کوئی پڑھتا ہے واقیتا ہدایت کی نیت سے وہ اندر سے کانپ کے رہ جاتا ہے خواہو کوئی بھی ہو قرآن کے الفاظ کی یہ تاثیر رب نے دی ہے اسی واسطے ہم نہیں دیکھتے وہ مشہور ترین واقعہ جو پانچ نبوت میں پیش آیا ہجرت حبشاہ کے لئے لیکن رسول نے حکم دیا تو لوگ چلے گئے اب اس کے بعد آنے کے واقعات میں مفسرین اور سیرت نگار اس بات پر متفق ہیں ابن اصحاق وغیرہ کی روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول پانچ نبوت کے بعد ایک قدم ایک صورت پوری کی پوری جو بڑی نازل ہوئی وہ صورہ نجم ہے چھوٹی صورتوں میں مکمل ترین نازل ہونے والی صورہ فاتحہ ہے لیکن مکمل ترین صورت جو نازل ہوئی اور ایک ہی وقت میں طویل وہ صورہ نجم ہے اور اللہ کے رسول حرم میں تھے اور حرم میں اس کو پڑھنا شروع کیا حالانکہ کفار و مشریکین سننے والے سامعین تھے صحابہ اس وقت نہیں تھے زیادہ تر اللہ کے رسول پڑھتے جا رہے تھے والنجم اذا ہوا ما ظل یہاں تک کہ آخری آیتوں پر پہنچے ایک سوال دیکھئے کتنا کڑک اور کتنا دمچے دار ہے سیدھے دل پہ لگتا ہے ارے بدبخت تو اس کلام پر تم تعجب کرتے ہو وَتَضْحَقُونَ وَلَا تُبْقُونَ حَسْتِ زیادہ ہو روتے نہیں ہو مقاتبین کون ہے ہم جیسے قرآن کو اللہ کا کلام ماننے والوں میں نہیں بلکہ کافر بیٹھے ہوئے ہیں کافر جو اللہ کا کلام نہیں مانتے لیکن اثر دیکھو کتنا ہے جب یہ آیتیں پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول وَتَضْحَقُونَ وَلَا تُبْقُونَ حَسْتِ زیادہ ہو روتے نہیں ہو وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا بَتْبَغْتُو اللہ ہی کے لئے سجدہ کرو اللہ ہی کے لئے عبادت کرو یہ سجد تلاوت کی آیت پڑھ کے اللہ کے رسول سجدہ کیے تو تمام مشرقینِ عرب سجدہ کی کافر سجدہ کی وہ سخت سے سخت تر دشمنانِ اسلام جو اس سے دعوت کو مٹانے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہتے سجدہ کی سجدہ لیکن ہمارے پیسر نہیں ہوتا امام صاحب سجدہ تلاوت بولے بغیر کھڑ گئے تو سجدہ کرے تو کونتبی رکم میں چل جاتا کونتبی کھڑ کو چھاک لے گو دیکھتا کیاں تبی کرتے ہیں انہوں اسے معلوم نے وہ سجدہ تلاوت کیا یا سجدہ کرنا بولتا مسلمان کو کافر کو معلوم تھا سجدہ بولے بغیر سجدہ کیا یہ اثر ہے یہ اثر ہے قرآن کا اثر ہے اثر کے ساتھ پڑھو قرآن کی ایک پاور ہے قرآن کی ایک چاشتی ہے قرآن ایک مقنتیس ہے جو کھشتا ہے اگر وہ اندر نہیں پیدا ہو رہا ہے تمہارے یاد رکھو پھر تو کیا ہے اندر کوئی ایمان نہیں وہ چاشتی نہیں آ رہی ہے قرآن کے اندر وہ مزا نہیں آ رہا ہے پڑھتے پڑھتے تمہارے اندر کوئی چیزیں نہیں بول رہا ہے کہ اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو تو یاد رکھو پھر تو اندر کچھ نہیں ہے اندر غلازت بری ہوئے جہاں غلازت بری ہوتی ہے وہاں پاک چیز نہیں جاتے پاک چیز جانے کے لیے پھر برطن کو بھی پاک رکھنا پڑتا ہے ورنہ تو پاک چیز بھی گدلہ ہو جاتی ہے